اس دنیا میں انسان ایک ایسا پرانی ہے جو جب زیادہ دکھی ہوتا ہے تب وہ رو دیتا ہے اور زیادہ ہی خوش ہونے پر بھی رو دیتا ہے دکھ ہو یا خوشی ہو دونوں ہی سیچویشن میں آنکھوں سے گمبا جمنا بھانے لگتا ہے لیکن سائیکلوزی کا کہنا ہے کہ جب انسان خوشی میں روتا ہے تب آنکھوں سے پہلا آسو رائٹ آنکھ سے نکلتا ہے اور جب دکھ میں رو رہا ہوتا ہے تب پہلا آسو لیو آنکھ سے نکلتا ہے جب بھی آپ کسی ایسا انسان کو دیکھو جو بہت زیادہ دکھی ہے یا پھر بہت زیادہ خوش ہے اور وہ جشت ابھی رونے ہی والا ہو تب آپ اس بات کو نوٹس کر سکتے ہوئی پہلا آسو کس آپ سے نکل رہا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوگی تو آپ کے پاس اس سمارٹ فون تو ڈیفنیٹلی ہوگا ہے لیکن کیا ہوگی اگر آپ کا موبائل کہیں گم جائے تب کیسا فیل کرو گے آپ ایک سائیکولوجیکل اسٹیڈی میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ آپ نہیں کچھ لوگ اپنا موبائل کھو جانے پر ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے ساکچا موت کو دیکھ لیا سائیکولوجی کا ماننا ہے کہ عورتیں کسی بھی ڈیسیجن کو لینے میں آدمیوں کے کمپیریزن میں زیادہ ٹائم دیتی ہے مہیلہیں اپنی پوری زندگی کے دو سال صرف یہ سوچنے میں بتا دیتی ہے کہ آج ڈریز کونسی پہنو ہر دن ہمارے دماغ میں لگ بگ ساٹھ ہزار الگ الگ طرح کے مجھار آتے ہیں جن میں سے کچھ پوزیٹیو ہوتے ہیں تو کچھ نیگیٹیو بھی ہوتے ہیں جیسا ہمارا دماغ سوچتا ہے ویسے ہی ہمارے دماغ کی سیلز رییکٹ کرنے لگتی ہے مطلب جب آپ نیگیٹیو سوچتے ہو تب آپ کچھ تھکے ہوئے یا بیمار سا محسوس کرتے ہو اس کے اپوزیٹ جب آپ پوزیٹیو سوچتے ہو تب آپ اپنے آپ کو فریس اور انیزیٹیو فیل کرتے ہو اگر آپ لائف میں خوش رہنا چاہتے ہو تو پوزیٹیو سوچو لائف میں کبھی نہ کبھی آپ نے کسی لڑکی سے فرینڈسیپ کرنے کا ٹرائی تو کیا ہی ہوگا اور اگر کیا ہے تو دو پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے یا تو وہ آپ کی فرینڈ بن جائے گی یا نہیں بنے گی سائیکولوجی کہتی ہے کہ جن لڑکیوں سے آسانی سے دوستی نہیں ہوتی ہے ان کا آئیکیو لیول کافی ہائی ہوتا ہے اب اگر آپ کسی لڑکی کو فرینڈ بنانا چاہو اور وہ آسانی سے آپ کی فرینڈ نہ بنے تو دو ریزن ہو سکتے ہیں یا تو وہ آپ سے فرینڈسیپ کرنے میں انٹریسٹیڈ نہیں ہے یا اس کا آئیکیو لیول آپ کے آئیکیو لیول سے آئی ہے بلکل میرے چینل کی طرف سائیک اسی لیے آپ آسانی سے اسے اپنا فرینڈ نہیں بنا پا رہے ہو